ہیلو دوستو میں ہوں دینش کی ورہ چینل فائی ہندی میں آپ کا سواگت ہے ہندوستان میں پانی کا آپاتکال ایمرجنسی وارٹر ایمرجنسی انڈیا کے قریب قریب پچاس سے ساٹھ پرتیشت حصے میں پانی کا ہاہکار مچا ہو ہے آپاتکال لگا ہو ہے بوند بوند کو بھارت طرح ہے کنڈیشن اتنی بری ہو چکی ہیں کہ میلوں میل لوگوں کی لائنیں ٹینکروں کی باٹ جو ہوتی لوگوں کی اور مہیراؤں کی بچوں کی ہاتھوں میں مٹکے لیے ہوئے یا پلاسٹیک کے کچھ برتن لیے پانی بھرنے کو بیتاب نظریں میک کی اور آسمان کی اور کی شاید اب پانی برسے پانی نہیں برس رہا ہے مانسون دلے ہو چکا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ مانسون پہلے دو مہینے بہت کمزور رہے گا جون اور جولائی میں شاید اگر ستمبر میں ریکوری ہو جائے ہو جائے تو اچھا ہے لیکن جون اور جولائی کیسے نکلیں گے بھارت میں حالت بہت خراب ہے اس سمیں پانی کا آلموسٹ ایمرجنسی والی سیچویشن ہے پچاس پرتیشت بھارت اس ٹیم ایک ایک بودھ کو ترس رہا ہے مرات پڑا ہو ویدھربا ہو ایم پی ہو گجرات ہو رائستان ہو چھتیز گڑو بیہار ہو یو پی ہو تمیل ناڑو کرناٹکا آپ جہاں جائیے ایون وشاقہ پتنو سائیڈ میں جائیے آندرہ پردیش تیلنگانہ ہر جگہ پانی کا آقال ہے بہت بری کنڈیشن پیارا ہو گئی اس سمیں ایسی کنڈیشن پچھلے تیس سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی پچھلے پندرہ سال کے اندر گیارہ سال غوم گئے ہیں ایک دم گرم گئے ہیں اس سال تو کئی جگہ ٹیمپریچر پچاس ڈگری کراس کر گیا ہے اور دلی جیسے شہر میں فورٹی ایف ڈگری ٹچ کیا ہے حالات اتنے خراب کبھی نہیں تھے برکش کاتے ہم نے پانی کے سلوتوں کو دوشیت کیا کوئی کسر نہیں چھوڑی کی ہم اس پر گندی تھیل یہاں کچرہ سب پھینکیں تالابوں کو نہیں چھوڑا ندیوں کو نہیں چھوڑا جن کو ہم ماں مانتے تھے لیکن ہر قسم کا ہم نے کچرہ ان کے اندر ڈالا دوشیت کیا گنگوتری چلے جائیے گوہمک چلے جائیے وہاں بھی آپ کو گنگا بہلی نظر آئے گی ہم ندیوں کو ماں مانتے تو ان کا اے سمان کیوں کرتے ہیں بے عزتی کیوں کرتے ہیں ہم دراصل بھارتی پانی کی عزت نہیں کرتے کیونکہ پانی ہمیں مفت میں ملتا ہے پر کرتی اس کے پیسے نہیں لیتی ہے اس لیے ہم پانی کی عزت نہیں کرتے جتنی انسٹ پانی کی ہندوستان میں ہوتی ہے شاید کہیں بھی نہیں ہوتی ہوگی دنیا میں آپ یورپ میں جائیے ندیاں صاف ہیں آپ سیدھا پانی وہاں سے لے کے پی سکتے ہیں پر انڈیا میں حالات ایسے نہیں ہیں یہاں کی ندیوں میں ڈپکی لگائیں گے تو اچھا کی بیماری ہو جائے گی یا ہو سکتا کوئی اور بیماری آپ کو ہو جائے اس قدر حالات خراب ہیں 2030 تک نیتی آئیوک کا انمان ہے کہ بھارت کی 70% جنتہ کو پینے کے پانی مہیا نہیں ہوگا بھارت کے قریب قریب 10 شہر ایسے ہوں گے جو کچھ ہی سالوں کے اندر جہاں گراؤنڈ وارٹر کی سیچوشن زیرو ہوگی اور اس میں بینگلور سب سے پہلا زیرو یعنی کہ گراؤنڈ میں پانی ہی نہیں ہوگا تو آپ سروائیو کیسے کریں گے 2050 تک یہ کہا جا رہا ہے پریہ ورن جو کچھ شگے ہیں کہ انڈیا میں قریب 40% جنتہ مائکریٹ کر سکتی ہے پانی کی کمی کی قرن آپ سوچئے سبیتاؤں کا وناش کیسے ہوا تھا پانی کی کمی سے جہاں پانی نہیں ہوتا وہ شہر برباد ہو جاتے ہیں فتح پل سیکری رائجھاری کیوں نہیں بن پائی بڑی بڑی سبیتاؤں وہاں بناش ہوئا ہے جیسے کی جو آپ کی ندیا پراشین سندھو گھاڑی کی سبیتاؤں اس کا بناش بھی اسی کارت سے ہوا ہوگا کہتے ہیں پانی بناش کر سکتا ہے پرکرتی بناش کر سکتی ہے دھیان رکھئے گا آپ پانی سے کھل رہے ہیں آپ جل سے کھل رہے ہیں جل کو آپ دیوتا مانتے ہیں ایک طرف پوجہ کرتے ہیں ایک طرف اس کو دوسریت کرنے میں کوئی کسرنی چھوڑتے آپ پرکرتی سے کھل رہے ہیں جب پرکرتی آپ کے ساتھ کھلے گی آپ برداشت نہیں کر پائیں گے پرکرتی آپ کو اٹھنے کا موقع نہیں دے گی جب پرکرتی اپنے بناش پہ آتی ہے نہ میر کو دیکھتی ہے نہ غریب کو دیکھتی ہے وہ سب کو اپنے تھپڑ سے ایک تھپڑ سے سب کو دھرشائی کر دیتی ہے سمل کر چلیے بہت تھوڑا وقت بچ ہے زیادہ نہیں ہے اگر ابھی بھی اپنا ایک کھیل جاری رکھا پانی کے ایکسٹرا توہن کا دوشید کرنے کا پیڑوں کو کاٹنے کا تو پھر وہ ریزرٹ ملنے میں زیادہ دیری نہیں ہے یہاں پہ ریزرٹ ڈیلے نہیں ہوتے وہ چل دی آتے ہیں آج کا ہندوستان پوند بوند پانی کو ترستا ہے ہندوستان ایمرجنسی پانی کی ایسا ہندوستان نہیں دیکھاتا ہے پیشلے سبتر سالوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر نہیں سمجھ لے تو اگلے پانچ سال میں وہ بھی بھیشکہ دیکھنا نظر آئے گی جس کے آپ کلپنا نہیں کر سکتے جل کا سمبان کیجئے عزت کیجئے ورنہ پرکرتی وناش کی اور بڑھ رہی ہے چھتاونی نہیں ہے اب سیدھا پرکرتی کہہ رہی ہے میں آ رہی ہوں اپنے بھائیاب روپ میں سمجھ جائیے جل فائد دیکھو اسے صرف اتنا ہی آج شکریہ آکھ موسیقی